بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جانے ہیں ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی حضرت علی گھر میں تشریف لائے کہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے اے فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی اے میرے پیارے شہر آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا اے ابا حضور آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں تو میرے پیارے ابا جان نے سرکارے دو عالم نے فرمایا اے فاطمہ بیٹی میں تجھے تلاش کر رہا ہوں بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے حضرت علی یہ بات سن کر بہت زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے اے فاطمہ ابھی تک تو پیارے نبی سرکارے دو عالم کے بچھنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تو اپنے بچھنے کی بات کر رہی ہے میں تیری اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لی جئے گا حضرت علی پوچھنے لگے کہ یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ آٹا اتنا کیوں پیس رہی ہو آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو تم نے بہت کام کر لیے ہیں بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی اے میرے پیارے شہر میں نے آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے تاکہ آپ لوگوں کو دلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں میرے بات میرے بچوں کو کون آٹا گون کر پیس کر کھلائے گا یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو تب ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے حضرت علی رو رہے ہیں بی بی فاطمہ رو رہی ہیں اور اتنے ہی گھر میں امام حسن اور امام حسین تشریف لے آتے ہیں وہ دونوں اپنی ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتا چل جائے کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا میرے بچوں کو کون روز سلائے گا اس ماں کے دل پہ اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی حضرت علی بہت ہی زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی بہت رونے لگی اور اپنے باپ اور ماں کو دیکھ کر امام حسن اور امام حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے اے بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں حضرت علی خاموش رہے پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے اے امی حضور آپ کیوں رو رہی ہیں تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پہ جلے جاؤ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین پیارے نبی سرکارے دو عالم کی قبر پہ چلے جاتے ہیں وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں تب ہی اندر سے آواز آتی ہے اے میرے پیارے بچوں تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی جب یہ بات حسن اور حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ کے خوب روتے ہیں حضرت علی بھی رو رہے ہیں اور بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں امام حسن بھی رو رہے ہیں اور امام حسین بھی رو رہے ہیں اتنے میں ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے رکھتی ہے وہ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے تین باتیں کہتی ہے پہلی بات تو یہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کتاہی کی ہو آپ کی خدمت میں کوئی بھی کتاہی کی ہو آپ کی نافرمانی کی ہو آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے ماف کر دیجئے گا حضرت علی رو کر کہتے ہیں اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں اے میرے پیارے شہر جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا میرے بات میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دیجئے گا ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی بی بی فاطمہ تیسری بات یہ کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائے گا یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں تو بی بی فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے مجھ پر کسی غیر مرت کی نظر نہیں پڑی میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرت کی نظر نہ پڑے جب شام ہو جائے ہندیرہ ہو جائے آپ مجھے تب دفن کر دیجئے گا یہ باتیں سن کر حضرت علی بہت رو رہے ہیں بی بی فاطمہ رو رہی ہیں امام حسن رو رہے ہیں اور امام حسین رو رہے ہیں سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لئے اس دنیا سے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا میرے ابو جان نے میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا ہے اے فاطمہ تو سہری کر علی کے دسترخوان میں اور افتاری کرنا میرے ساتھ اپنے پیارے ابو جان کے ساتھ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن کاندھا دیتے ہیں اور تب ہی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے تب ہی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لادلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے ایک طرف سے تم کاندھا دے دو اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے روایات میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں حضرت علی رو رہے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے قبر کھو دی جاتی ہے حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے حضرت علی بہت زیادہ روتے ہیں ان کی داڑی بھیگ جاتی ہے ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں اے قبر کیا تجھے پتا ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے یہ علی کی بی بی کا جنازہ ہے جس کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے تب ہی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتے دار نہیں دیکھتی میں عمال دیکھتی ہوں یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی بی بی فاطمہ ہر گناہ سے پاک تھی یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گناہگار ہیں بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے وہ ہمارے پیارے نبی کا گھنانہ تھا وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے جنتی لوگ تھے جنت کے لوگوں کے سردار تھے نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی کہ کون سے عمال لے کر آئے ہو میرے پاس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا کرے ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا 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 کرن